میرے بہنوئی اپنی شوپ پہ جا رہے تھے تو میرے بہنوئی کو کہا رہا ہے کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے تو کہتا ہے نہیں میری ماں مر گئی ہے میں اپنے بیٹے کو چہرہ دکھانا چاہتا ہوں کہ کل کو اس کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ دادی کا چہرہ نہیں دکھایا صرف پیسہ پیسہ پیسے کے لیے کچھ بھی وہ کرنے کے لیے تیار ہے وہ منٹلی طور پہ وہ صحیح ہے نہیں ایون کہ وہ اپنا بچہ بھی بیش سکتا تھا کیساپ کا بیوی تھی اس کو تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ کرے گا اس کا وہ پونہ گھنٹا گھنٹا فائرنگ کرتا رہے ماں کو سب بتا تھا اپنے بچے کا ماں شامل تھی جونئر ہے انہوں نے اپنے سینئر کو ڈی ایس پی سب کو فون کر دیا ہے ڈی ایس پی ایس ایس پی پتہ نہیں کون کون آ کے پہنچ گیا ہے ان کا ہمیں کیا فائدہ اس وقت جس گھر میں میں موجود ہوں اس گھر میں جو قیامت بربا ہویا ہے ایک پاغل شخص جس کو طلاق دے دی گئی تھی پہلے ہی طلاق لے لی گئی تھی کس وقت طلاق لے گئی تھی کیونکہ وہ ڈیکیت تھا منشیات فروش بھی تھا مختلف قسم کے اس پر مقدمے تھے اور ذہنی طور پہ بھی وہ پاغل تھا ڈرگز لے لے کے پاغل ہو گیا ہوا تھا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا اس گھر میں گھستا ہے اور اس گھر میں گھست کر اپنے بچے کو غواہ کرنے کی پھر سے کوشش کرتا ہے روکنے پر کیا ہوتا ہے کس گھر کے مسئوم تین لوگوں کی جان لے لی جاتی اور آٹھ ماہ کی حاملہ خاتون تھی جس کے پیٹ پر فائد مارے گئے شخص کب سے علادہ ہوا تھا اب رنجیس کیا تھی میں نہیں سے جانتا ہوں جو قطر رہی ہے خاتون آپ اس کی بہن ہیں جب آیا ہے کتنے بجے کا ٹائم تھا صبح یہ تقریباً پونے آٹھ آٹھ بجے کا ٹائم آٹھ پونے آٹھ بجے کا ٹائم تھا اور اس کا بیٹا تھا بھانجی کے دو بچے تھے جب آٹھ اطلاع مل گی تھی کیا آٹھ سار اس نے دروازہ نوک کیا تھا نہیں اس نے دروازہ نوک نہیں کیا تھا میرے بہنوئی اپنی شوپ پہ جا رہے تھے تو وہ ابھی دروازے سے باہر ہی ہوئے ہیں تو وہ ساتھی سامنے کھڑا ہو گیا تو میرے بہنوئی کو گیا ہے کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے تو میرے بہنوئی نے کہا تم یہاں سے چلے جاؤ جب تمہارے ساتھ ہمارا تلک بلکل ختم ہو گیا ہے تمہارا کام نہیں بنتا اس نے کہا کہ میں نے بیٹھ گئی بات کرنی ہے انہوں نے میرے بہنوئی کو سائٹ پہ کر کے دھکا دے کے تو وہ زرہ ان کی ٹانکہ مسئلہ ہے وہ ایک دم سے سٹیبل کھڑے نہیں ہو سکے تو وہ سائٹ پہ ہوگے تو اندر آکے سامنے چیر پہ بیٹھ گیا تو چیر پہ آکے بیٹھ کے کہتا ہے کہ میرے بہنوئی نے کہا بیٹھا ہے تو میرے بہنوئی نے آکے کہا کہ تم چلے جاؤ یہاں سے نہیں تو میں کسی کو بلاتا ہوں تو کہتا ہے نہیں میری ماں مر گئی ہے میں اپنے بیٹے کو چہرہ دکھانا چاہتا ہوں کہ کل کو اس کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ دادی کا چہرہ نہیں دکھایا تو اتنے میں نا یہ بات کی ہے یہ بات کر کے وہ پاگل ہو چکا تھا جس انسان کو یہ آپ دیکھیں کہ جو انسان صرف پیسہ پیسہ پیسے کے لیے کچھ بھی وہ کرنے کے لیے تیار ہے وہ منٹلی طور پر وہ صحیح ہے نہیں ایون کہ وہ اپنا بچہ بھی بیٹھ سکتا تھا اس نے کچھ سال پہلے کوشش کی تھے اپنا بچہ ہوا ہاں جی اس نے کہا کہ مجھے آپ اتنے پچاس ہزار دیں پہلے اس نے پچاس ہزار کا کہتا ہے پچاس ہزار دیں تو ہم آپ کا بچہ دے دیں گے ٹھیک ہے ورنہ بچہ نہیں دیں گے میری ہم لوگوں نے منع کیا ہم نے قانونی طور پر کام کروانا چاہا میرے بہنوئی اتنے نہیں ہیں انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے ہم پیسہ دیں گے بچہ لے لیتے ہیں انہوں نے اس کو پیسہ ایزی پیسہ کروایا اس نے پیسہ بھی لے لیا بچہ بھی نہیں دیا پھر ہم نے پولیس کے ذریعے سارا کام کروایا اس کو پکڑا اس کو پکڑ کے پھر بھی اس پہ ترس کھایا کہ چلو کوئی بات نہیں کوئی نہیں ہے پر جو اس کی صاحب کا بیوی تھی اس کو تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ کرے گا اس کو نہیں نکالنا چاہیے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے پر پولیس نے مارے ساتھ کوپریٹ نہیں کیا نہیں پولیس نے نہیں کیا ہاں جی یہ نا اہلی پولیس کیا ہے کیونکہ پولیس کو پتا ہونا چاہیے کون سا انسان کیا کر سکتا ہے کیا نہیں جبکہ اس کے ریکارڈ تھے کہ وہ کیا کیا کرتا ہے اس نے ساری میں نے سنے ایک پتہ لگا ہے سنوے میں ہے کہ وہ مافی مانتے رہی ہے چھوڑتے رہی ہے کہ میرے پیٹ میں آٹھ میری چھوٹی جو بھانجی ہے اس کو جب مارنے لگا ہے تو اس نے کہا ہے کہ مجھے مت مارنا میں پرینگنٹ ہوں میں حاملہ ہوں مجھے نہ مارنا اور اس نے دو فائر اس کے پیٹ میں مارے ہیں تو اتنے میں جو میرا بھانجا ہے وہ میرے بہنوئی کو اور اپنے چھوٹے بھائی کو سیف کر کے کمرے میں تو آیا ہے تو اس نے کہا یہ تم نے کیا کیا ہے تو کہتا ہے تم بھی لو تو اس کو بھی اس نے فائر مار دیا اس کو مار دیا پہلے بڑی بہجی کو مار رہا ہے پھر بھانجی کو مار رہا ہے پھر بھانجے کو اس کی مار کے بھی دو دو گولیاں تسلیم نہیں ہوئی ہیں تو پھر وہ میری بھانجی کے پاس گیا ہے اس کے یہاں پہ اس نے ماری ہے سر سے نکلی ہے اور بھانجے کے سر سے ماری ہے اور موں سے نکلی ہے اور جو میری بھانجی باتروم میں تھی ان کے اس نے اس کے بھی ان کے بھی ایک فائر مار ہے بھانجا اور بھانجی تو اندہ سپورٹ ایکسپائر ہو گئے ہیں بھانجی میں تھوڑی سی جان تھی جب پولیس آئی ہے پولیس کی ناہلی ایک گھنٹہ لیٹ جو اس کا جی ایک گھنٹے بعد آئی ہے اور آ کے بھی ان میں اتنی حمد نہیں ہو رہی کہ ہم کاروائی کریں جائیں ڈر کے باہر کھڑے ہیں ٹھیک ہے پھر وہ باہر باتروم پولیس آئی ہے وہ اندر مجود تھا وہ پونہ گھنٹہ گھنٹہ فائرنگ کرتا رہا ہے پھر وہ باجی کو اس نے فائر مارا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد وہ بھاگنے کے لیے اوپر چھت پہ گیا ہے کہ میں کسی کی چھت کروس کر کے بھاگ جاؤں جب اس نے دیکھا چھت پہ لوگ ہی لوگ ہیں گلی میں لوگ ہیں پولیس ہے تو وہ پھر دن نیچے آیا ہے تو اس نے کمرے میں آ کے سوچا ہوگا کہ میرا آپ نے اس کے بھائیوں کو سب پتا تھا اس کے بھائی کوٹ ساہمہایا تھا کہ شاید وہ اپنے بھائی کی وجہ سے یہ دیکھیں کہ اپنے بھائی کسٹڈی میں رکھا پہ تم کہہ responses تھا وہ کہہ تھا مارنا ہے مارنا مار دو میں نے نہیں دینا اب اس میں یہ معاملہ تو ہی نہ ہوگا اگر آپ لوگ سننے میں بھی ہے کہ جس نے جانا تھا وہ چل گیا خود کو ہمار لیا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر انہوں نے اسے گھر میں پناہ دی ہوئی تھی گھر میں رکھا ہوا تھا تو یعنی وہ سارے سارے کسور بار ہیں اس کی ماں بھی ہے اس کے بھائی بھی ہیں اس کا ایک کزن بھی ہے جو آئی تنگ وہ فیصلہ باد میں رہتے ہیں ہم قانونی کاروائی کر رہے ہیں اور ہم نے کرنی ہے کیونکہ وہ ملہ سب پتا تھا اپنے بچے کا ماں شامل تھی ماں کو نہ پتا ہوتا ماں ہر دفعہ کہتی نہیں نہیں بھیجو تم یہ کر دو وہ کر دو جب بچے کو ہوا کیا ماں کو تب بھی سارا پتا تھا ماں کے رابطے میں تھی ماں قسمیں کھاتی رہی کہ مجھے نہیں پتا ماں کو سب پتا تھا جب پولیس نے کہا کہ ہم تمہارے دونوں بچوں کو اندر کر دیں گے سب کاروائی کریں گے تو ماں کیونکہ وہ کمانے والے تھے وہ کمانے والے تھے تو ماں نے اس خوف سے کہ یہ بھی بچے اگر اندر چلے گے تو میرا گیا والی وارث ہے تو ماں نے اس کو پکڑوایا تھا پھر گھر بلوایا تھا آپ کے سامنے یہ صورتحال ہے یہ وہ چھوٹا بیٹا ہے یہ جس شخص نے جو یہاں پر صورتحال پیدا کی کہ اس گھر میں قیامت برپا کی یہ اس کا بیٹا ہے اس بچے کو ہی لینے آئے تھا ہاں جی اس کو لینے آئے تھا سمجھ سے بہر بیٹا آپ کے پاپا ذہنی طور پر ایسی پاگل تھے میرے خیال سے کہ آپ کو بھی تنگ کرتے تھے آپ کو بھی اغواہ کیا تھا انہوں نے ہاں ایک دفعہ کیا تھا ایک دفعہ کیا تھا تو کہاں پہ رکھا تھا انہوں نے فیصلہ بات کسی قزن کے گھر میں فیصلہ بات وہاں پہ مارتے تو نہیں تھے آپ کو کیسے رکھا ہوا تھا وہاں پہ صحیح رکھا تھا اچھا تھی یہ بچہ جس کو کوشش کی گئی تھی اور دوبارہ اغواہ کرنے کی کوشش ہی کہیں گے کیونکہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ لینے آیا تھا اگر پہلے لے کے جا گیا اور پیسے مانگے اور اس بار بھی لے کے جانا تھا تو ڈیمارڈ پیسوں کی کرنی تھی لیکن روکنے پر جو قیامت اس گھر میں بڑپا کی اور سب سے بری نا اہلی میں قانونی اداروں کی کہوں گا کہ جب اتنے خلاف اس کے پرچے ہوئے تھے اتنے ڈیکیٹوں کے اور مجرموں کو یقین مانے جنہوں نے سو سو قتل بھی کیا ہے نا پیسے لے کے چھوڑ دیا جاتا ہے اور ابھی تک لاشے اس گھر میں آئی نہیں ہیں آپ یقین کریں کہ جب وہ فائرنگ کر رہے ہیں جب کولیں جا رہی ہیں نا ڈولفن نا پولیس نا کچھ آن دا سپورٹ ڈیتھ ہو گئی ہے پولیس کو پتا لگ گیا ہے ان کے جو جونئر ہیں انہوں نے اپنے سینئر کو ڈی ایس پی سب کو فون کر دیا ہے ڈی ایس پی ایس پی پتا نہیں کون کون آ کے پہنچ گیا ہے ان کا ہمیں کیا فائدہ ہمیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے ایک گھنٹہ وہ ملزی مندر آیا ہے دہشت فلائی تو اس نے محولے میں قتل کر دیا لیکن پولیس کے ناہری یہ گھنٹے بعد آتی ہے اور آدھا گھنٹہ اندر ہی داخل نہیں ہوتی جی ہم لوگ نے پیچھے سے ہمارے افسر آئیں گے تو ہم نے عجیب جاہلانہ حرکت ہے یقین میں نے جاہلانہ حرکت ہی کہوں گا کھلے الفاظ میں بولوں گا کہ یہ ساری کی ساری نائل ہی ہمارے قانونی اداروں کی آئی جی صاحب ڈی آئی جی صاحب یہ آپ سن لیں کہ آپ کی جو علاقوں کے حصے چون ہے بتے لیتے ہیں بتے لے کہ یہ جب مجرموں کو نہیں پکرتے ہیں کھلے عام یہاں پر منشیات بیچی جاتی ہے کھلے عام یہاں پر کرپٹ رو گھومتے ہیں تو اس انصاف کے مطالبہ کر رہے ہیں اور اب ان کے گھاروانوں کو یقیناً تب تک انہیں سکون نہیں ملے گا جب تک ان کو قید نہ کیا جائے گا ان کو گرفتار نہ کیا جائے گا باقی آگے دیکھتے ہیں مزید کروئے گا اب ہوتے اجازت ہیں مجھے اللہ حافظ